موسیقی 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 ماسٹر پلان ہے اور اس میں روڈ کے رائٹ سائٹ پہ نہیں یہ انٹرس نوڈ ون ہے اب اسے گیٹ ریکنسٹرکشن ہے کام کا کہا گیا تھا لیکن اب تک سٹارٹ نہیں ہو اس پہ اور اس کی مین روڈ کی یہاں تک کارپٹنگ جو مکمل ہو چکی ہے اور اس سے آگے یہ والا جو پارڈ ہے یہ سارا بھی کچھا ہے لیکن اس کے دیویلپنٹ جو سائیڈ بائز ابھی جل رہی ہے یہ جو بریج ہے یہ مکمل اپریشنل ہو چکا ہے اگر آپ پرائیم ون میں اس رسے سے آتے ہیں تو آپ ڈیریکٹلی ایک ڈیریکٹلی بلوک میں انٹرس لے کے اوورسیز سینٹرل بلوک میں جا سکتے ہیں اگر ہم پرائیم ایچ بلوک کی بات کریں تو میں آپ کو گوگل ایس لوکیشن میں جو باقی میپ ہے اس کا اول میپ تھا اس کی وزیبلی دکھا جاتا ہوں یہ اول میپ تھا اور اس سیکٹرل پرائیم ایچ کا اور یہ نیو میپ ہے اب دونوں میپ میں جو چینجز آئے ہیں جو آپ ڈیفرنس فیل کر ستے ہیں اور سینٹرل میں اس لوکیشن پہ یعنی کہ پہلے پاسٹر پلان میں اس بریج کی ایکسس موجود نہیں تھی یعنی اس بریج کی طرف رستہ نہیں جاتا تھا اب اس بریج کی طرف پاپرلی رستہ بنا دی گئے یہاں پہ سینٹرل میں سیکٹر ایچ کے بلوک کے سینٹرل میں بلکل یہاں پہ آٹھ ہٹ مرلا کے مرین کمرشل پلوٹس رکھتی گئے ہیں اب ان کمرشل پلوٹس کے بارے میں بھی سوائیٹی نے پوزیشن جو ہے اور اس پرائیم میں جتنے پلوٹس ہیں وہ ریزیڈنشل ہیں وہ کمرشل ہیں وہ کوئی بھی سیکٹر آتا ہے ان کے تمام بلوکس کا پوزیشن آویلیبل ہے اب میں چونکہ اس کا اول میپ پر ریزولیشن ذرا بہتر ہے تو میں آپ کو اول میپ سے سپلین کرتا ہوں کہ اول میپ کے مطابق ابھی جو ڈیویلپمنٹ ہے وہ کس فیز میں چل رہی ہے اور اس میں گوگل ارتھ لوکیشن کی مطلب سے آپ اس پورے میپ کو ٹیلی بھی کر سکتے ہیں ایون دو گوگل پہ بھی جو ایمیجز ہیں وہ اپ ڈیٹیٹڈ نہیں ہیں لیکن آپ اس کو ویر بھی ویریفائی کر سکتے ہیں اپنے پاس خود گھر بیٹھ کے تو آپ کو اس میں ڈیٹیل ایکسپرین کرتا ہوں یہ سو گوگل ارتھ کی صورتحال ہے نیچے جو زمین پہ ہے یہاں تک کارپٹنگ میں بات کی مکمل ہو چکی ہے انٹرنس روڈ یہاں سے سٹارٹ اتر یہاں تک کارپٹنگ مکمل ہو چکی ہے اور یہ راؤنڈ باؤڈ یہ ایون دو جو آپ کو گوگل ارتھ پہ چیزیں نظر آ رہی ہیں ایکچوال سائٹ ابھی آپ دیکھ لیں گے تو آپ کو بہت چیزیں ڈیفرنس نظر آئے گا یعنی یہاں پہ سینٹر میں ہارٹی کلچر بلکل نظر نہیں آ رہا یہ اس کی گوگل کے جو لاسٹ اپ ڈیٹیٹڈ ایمیجز ہیں سائٹ پہ وہ ایمیجز ہیں یہ اس میں لاسٹ جو اپ ڈیٹڈ نہیں ہے لیکن پھر بھی آپ کو میں ڈیٹیل سے ایکسپین کر دیتا ہوں یہ سینٹر میں جو یہ والا پارٹ بنتا ہے اس پر سارے ہارٹی کلچر کام مکمل ہو چکا ہے اس طرح بھی سارا ہارٹی کلچر کام مکمل ہو چکا ہے یہاں پہ جتنا سیوری جو کام ہے سٹریڈ لائٹس کا لگنا سیکٹر کی مین روڈ پہ وہ بھی مکمل ہے اور باقی اس طرف جو مین روڈ ہے اس کے سینٹر میں بھی ہارٹی کلچر کام مکمل ہو چکا ہے کارپٹنگ اس پارٹ تک مکمل ہے اور آگے والا ایک پارٹ میں ابھی کارپٹنگ رہتی ہے لیکن اگر ہم سیکٹر ایج کی بات کریں اوورال کے سیکٹر ایج میں ڈیویلپمنٹ کے علاوہ اس کی چار سائٹس کی تو نور سائٹ پہ بات کریں تو اوپرل سائٹ پہ اس کے سیکٹر ایج آتا ہے پلس جو ایکسیس روڈ بنتا ہے نیو میپ کے مطابق وہ آتا ہے آپ کا یعنی کہ جو ایج کو کنیکٹ کرتا ہے جس بریج کے تروں تو یہ اس سائٹ پہ یہ اور پارٹ آتا ہے نور سائٹ پہ اس سائٹ پہ بات کریں سیکٹر جی آتا ہے اور سیکٹر جی میں دس مرلہ کے پلوٹس ہیں کچھ مین روڈ پلوٹس ہیں وہ کنال کے پلوٹس بھی ہیں اور کچھ جو کارنل پلوٹ ہیں with category یعنی کہ جیسے یہ پلوٹ نمبر ادھر بنتا ہے اگن اس پر اب کی نیو میپ کے ریزولویشن ٹھیک نہیں ہے ایون تو میں نے یہ سمارٹری ویب سائٹ سے ڈاؤنلوڈ کیا تھا اس کے ریزولویشن ٹھیک نہیں ہے تو میں اول میپ پہ آپ کو ایکسپلین کر دیتا ہوں اوکے یہ اول میپ پہ اس پہ جیسے یہ والا کارنل پلوٹ ہے یہ بھی سارے اوورال بلوک میں صرف دس مرلہ کے پلوٹ اور کنال کے پلوٹ سرے مین روڈ پہ اور مین روڈ کی بیگ ہیں لیکن جو عام طور پر کارنل پلوٹ ہیں وہ category پلوٹ ہیں وہ ایکسٹر لینڈ کے ساتھ ہیں تو دیفرنلی وہ کنال کے پلوٹ ہیں جیسے یہ پلوٹ ہے 59 نمبر پلوٹ ہے اس طرح 31 ہو گیا 81 ہو گئی کنال نہ ہوا تو پندرہ بندہ مرلے کے پلوٹ یہ ہیں یہ 45 نمبر جو پلوٹ ہے یہ بھی ایکسٹر لینڈ کے ساتھ ہی ہوگا ایکسٹر لینڈ سے مراد ہے کہ یہاں پہ دس مرلے کا پلوٹ ہوگا لیکن ایکسٹر لینڈ کے چارجز پہ کر کے آپ یہ پوزیشن لے سکتے ہیں اب یہ جو سیکٹر ایس کی چار سائٹ ہیں نور سائٹ پہ میں تازے سیکٹر ایف ہے اس کے علاوہ آپ کا ایکسس روڈ جو بریج کو کنیکٹ کرتا ہے وہ سائٹ بنتی ہے ایس سائٹ پہ سیکٹر جی ہے اگر ہم اس کی بات کریں ساؤس سائٹ پہ ساؤس سائٹ پہ مین روڈ کمرشلز پلس اس کے بعد سیکٹر کے آتا ہے اگر ہم بات کریں ویس سائٹ پہ تو ویس سائٹ پہ اس کے جو اپارٹمنٹس ہیں اب ان اپارٹمنٹ بیلڈنگ کی خاص اہمیت یہ کہ یہ اپارٹمنٹ بیلڈنگ سگنیچر بیلڈنگ ہوں گی جو گولف کورس فیسنگ ہوگی اور گولف کورس پہ اس وقت اگر کو بندہ فٹنس کرنا چاہے سائٹ پہ جا کے ایک چیز جو سمارٹ ٹی والے بہت زیادہ سپیڈ سے کام کریں جس کے سپیڈ کمپیرزن تو باقی کسی بلوگ سے کمپیرزن نہیں کر سکتے آپ تو اس کی گولف کورس کی ہے کہ اس کے نائن ہولز جو ہیں وہ 2023 آگست تک مکمل کر لیے جائیں گے یعنی اگلے سال اسی ٹائم تک نائن ہولز مکمل اپریشنل ہوں گے اور گولف کورس کے لیے جو پراپر منٹینس بیلڈنگ ہے یہاں پہ اس پہ کنسٹرکشنل کام بہت تیزی سے ہو رہا ہے اب یہاں پہ امیجز اس طرح سے اپڈیٹڈ نہیں ہے یہ مینٹینس بیلڈنگ ہے لیکن اگر آپ سائٹ وزٹ کرتے ہیں تو آپ کو تمام ڈیٹیلز جو سائٹ پہ مل جائیں گی اگر ہم بات کریں جی ایکچوال اس کی گراؤنڈ ڈیاریٹی کے علاوہ یہاں پہ دیکھیں گوگل ارت پہ کہ جو چینجز ہیں بلوگ اچ میں یہ بلوگ اچ میں چینجز ہیں اگر اس سے پریویس دیکھیں میڈ ٹونٹو انڈی ون میں تو سائٹ کچھ یوں دکھائی دیتی تھی اس سے پریویس دیکھیں آپ جینوری ٹونٹو انڈی ون میں تو آپ کو سائٹ کچھ یوں دکھائی دیتی تھی اور اس سے اگر پریویس دیکھیں آپ جولائی ٹونٹی ٹونٹی میں یعنی کہ جب پرائیم بلوگ کو لانچ نہیں کیا گیا تھا اور یہاں پہ ایک پرانی سائٹی نیشنل ہاؤزنگ کے نام پہ پرائم بلوک کا یہ والا پارٹ جو جولائی ٹونٹی کی امیجز ہیں یہ جولائی ٹونٹی ٹونٹی کی یعنی آج سے تقریباً دو سال پہلے کی جو امیجز ہیں یہاں پہ کوئی پرانا گیٹ بھی نظر آ رہا ہوگا جو نیشنل ہاؤزنگ کے نام پہ تھا جو بعد میں سوسائیٹی نے کیپٹل سمارٹی کی انظامی نے پوری سوسائیٹی خرید لی تھی اور یہ ان کے کچھ آپ کو اولڈ سٹریٹ بھی نظر آ گئے تھے پھر ان کو ڈیمولش کر کے دوبارہ سے نئی سوسائیٹی نیا بلوک یہاں پر ایک لانچ کیا گیا سوسائیٹی بالکل چھوٹی سی تھی تو اس سوسائیٹی کو پوری انہیں سائیڈ وائز یہ جو لینڈ تھی اس طرف یہ آپ کو جو لینڈ نظر آ رہی ہے سیکٹر جی کی ہے سیکٹر ایچ کی ہے پارشلی سیکٹر ای کی بھی ہے اور پارشل سیکٹر ایف کی بھی لینڈ ہے باقی جو اے بی سی ڈی ای کی لینڈ ہے وہ مکمل لینڈ سوسائیٹی نے نیو پرکیورمنٹ کی تھی اور اس کے ساتھ یہ والی جو لینڈ تھی یہ بنی منہ سوسائیٹی پرکیور کی تھی انہینی کیس یہ پوری سوسائیٹی ڈیمولش کر کے نئی سوسائیٹی نے اپنے میپ کے بتاؤں ایک چیزیں تیار کی گئیں تو یہ ہمیں دوبارہ ایمجز کو ریورس کرتا ہوں یعنی گر آپ دوزار بیس سے دوزار بیس کی طرف آتے ہیں تو آپ کو چینجز یہاں پر سائیٹ پر بلوگ ایچ میں فیل ہو جائیں گے جولائی 2020 جنری 2021 جنری 2021 جنری 2021 جنری 2021 جنری 2021 اس وقت یہ سائیٹ پر جو گوگل ارس پر جو most updated image پڑی ہوئی ہے وہ یہی والی ہے اس image کے مطابق بھی یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو آپ کو یہ جو ایکسس روڈ ہے یہ جو اس طرف آگے موو کرتا ہے گیٹ 1 to گیٹ 2 آپ کو پروپر اس کا جو لیوڈ پلان میں نظر آتا ہے کہ یہ لیوڈ پلان کنیکٹنگ روڈ کی آج کی ڈیٹ میں یہ روڈ یہاں سے لے کے تقریباً اس پارٹ تک کارپٹنگ ہو چکی ہے یہ پارٹ ابھی تک اچھا ہی ہے یہ والا سارا پارٹ اور اس سائیٹ سے اس والے پارٹ تک مکمل کارپٹنگ ہو چکی ہے اور یہاں پر سینٹر میں جو ہارٹیکلچر کام ہے وہ مکمل ہو چکا ہے اس طرف یہ والا جو پارٹ ہارٹیکلچر کام ہے یہ مکمل ہو چکا ہے جسے میں نے بات کی تھی یہ ویڈیو سپیسفکلی بلوک ایچ کے والے سے ہے تو اس میں نور سائیٹ پر دیکھیں تو میں نے کہا تھا بلوک ایف ہے جو مکمل ڈیویلپ نہ سی لیکن اٹلیس اس حالت میں ہے کہ اگر کوئی بندہ چاہے تو ہم نے پوزیشن اپلائے کا ہزتا ہے اس میں صرف ایک سٹریٹی کارپٹنگ ہوئی ہے جو دو کنال اور چار کنال کو ڈیوائیڈ کرتی ہے اس کے علاوہ اگر دیکھیں ایس سائیٹ پر سیکٹر جی ہے اس سے تمام سٹریٹس کی کارپٹنگ ہو چکے اس میں کوئی سٹریٹ ایسی نہیں سے کارپٹنگ نہ ہو اور کوئی سٹریٹ ایسی نہیں ہے جس پر سیورج کام نہ ہوا اور کوئی سٹریٹ ایسی نہیں جہاں پر سٹریٹ لائٹس نہ لگی ہیں تو اس بلوک میں تقریباً تمام چیزیں مکمل ہیں ایون دو یہ مین روڈ کے پلوٹس ہیں کنال کے ان پر سائیٹی اٹسال ویلاز بھی کنسٹرکٹ کر رہی ہے تو یہ ویلاز بھی آنے والے دنوں میں شہ سیل میں آئیں لیکن ابھی فضل ٹائم بھی کوئی ویلاز سیل میں نہیں ہے یہ آنے والے دنوں میں سیل میں آئیں گے اور اگر ہم بات کریں اس کی ویس سائیٹ پہ تو ویس سائیٹ پہ جو ڈیویلپرن ہے یہ سارا ایریا بڑاؤن ہو چکا ہے ایون دو یہ میپ کا پارٹ ہے گوگل اٹھ پہ یہ سارا بلوک ایچ کا پارٹ ہے ہمیں ون کنال کے پلوڈس ہیں کافی زیادہ پلوڈس ہیں ہنوڑے بہت پلوڈس بھی نہیں ون کنال کے حساب سے جو سب سے بڑا بلوک ہے اور سیکٹر جی کے بھی تمام کنال کے پلوڈس ملالوں سیکٹر ایچ پھر بھی بڑا بلوک بنتا ہے اتنا یہاں پہ بڑا رکب ہے اور تمام کے تمام پلوڈس سائیٹی کی طرح سے یہ آفرنگ ہے کہ آپ اپنی پلوڈ پہ کنسٹرکشن سٹارٹ کر سکتے ہیں اب آتے ہیں اس کی ساؤس سائٹ پہ تا نیچے والی سائٹ پہ دیکھیں تو یہاں پہ ابھی تک براؤننگ بھی نہیں ہوئی اور یہ ایکچول بھی براؤننگ نہیں ہوئی یہاں پہ گوگلرز بھی براؤننگ شور نہیں کر رہا اور ایکچول بھی یہ لینڈ اسی طرح آپ کو جنگل سے نظر آئے گا ایکچول یہاں پہ ایساچ کو دیولپمنٹ سٹارٹ نہیں ہوئی انفیکٹ جو موٹر یہ اس کے انٹرنس روڈ کے لیفٹ سائٹ پہ جتنا ایری ہے انٹرنس روڈ ٹو کے لیفٹ سائٹ پہ یہ تمام ایریہ بھی نون ڈیویلپڈ ہیں یہاں پہ بہت سارے سیکٹرز آتے ہیں یہ ہے یہ ہے نیو میپ پہ کر دیکھیں تو آپ یہاں پہ سیکٹر کے ملتا ہے سیکٹر ایم ملتا ہے سیکٹر ایل ملتا ہے سیکٹر جے ملتا ہے جے بلوک کا بھی یہاں پہ میپ ریوائز ہوئے جہاں پہ سات مللا اور دس مللا کی کٹنگز آگئی ہیں اور اس کے علاوہ یہاں پہ سیکٹر کے میں کنال اور دوکگنال کی πολامل کی کرکنگ ہے ہاں سیکٹر کے اور سیکٹر ایچ جو سیکٹر ایچ کے بادے عرصے پہ بڑا سیکٹر بنادت ہے کنال اور دوکگنال کیبڑٹ کو وہ سیکٹر کے ایہے سیکٹر ایم بھی اپنے جگہ پہ پہلے سیکٹر ایم اول stolen اپ پہ سیکٹر ایج پر ایر Joe ملہما اپنی جگہ پہلا پہلے سیکٹر ایم اور اس جگہ یہاں پہ جے بلوک لائے گیا ہے میپ پہ تاکہ یہاں پہ سات مرلہ دس مرلہ کی کٹنگز ہیں اب اس سائٹی ہیں یہ والی سائٹ جن کا رقبہ جن لوگوں کے پلوٹ جنہوں نے سلیکٹ کیا تھے پلوٹ یا پیلٹنگ میں جن کے پلوٹ روڈ کے اس طرف نکلے ہیں ان لوگوں کو دیفنیلی اس پوزیشن کا کوئی فائدہ نہیں ہے ان لوگوں کو فائدہ ہے جن کے روڈ کے اس طرف پلوٹ ہیں تو اگر ہم کاؤنٹ کریں ٹوٹل ایریہ وائز کے ایریہ سے کتنا بنتا ہے تو آپ کو وہ بھی گوگل ارز پر ڈراؤ کر کے بتا جاتا ہوں کس کا ٹوٹل رقبہ اس سیکٹر کتنا بنتا ہے ایریہ وائز اگر دیکھیں ہم گیٹ بان سے سٹارٹ کریں یہ آپ کو آورسیز پائیم ون کا گیٹ یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے ہم ایکڑ میں ایڈیس آپ کو آئیڈیا مل جائے کتنے ایکڑ کا بلوگ جو ڈیویلپ ایریہ ہوئے میں اس کی بات کروں ٹوٹل میں پلائم بلوگ کی بات بلکل نہیں کر رہا کہ جو ایریہ ڈیلیور ڈیویڈی ایس سائٹی کی طرف سے یہ نہیں کہ جس پہ آپ پوزیشن اپلائے کر سکتے ہیں اس کا ٹوٹل رقبہ کتنا بنتا ہے ٹوٹل اس ایریہ کا جو رقبہ بنتا ہے وہ بنتا تک بھی پانچ سو اٹھاسی ایکڑ اور کلومیٹرز میں اگر دیکھا جائیں نہیں کہ اس کی باؤنٹری وال پر صرف ہر ٹریول کرتے ہیں تقریباً 6.89 کلومیٹر کا ڈیسنس بنتا ہے یہ آپ ایٹسیل بھی گوگل ارد پر نوڈ ڈاون کر سکتے ہیں میں آپ کو ادھر ریموو کر دوں نیچے تاکہ آپ کو کلیر اینڈ سٹیننگ مل جائے یہ اوورسیز پرائیم بان کا ایریہ ہے آپ کو جو یہ والی سائٹ نظر آ رہی ہے اوورسیز پرائیم بان کی میں تھوڑ سکتے ہو ادھر رکھ دیتا ہوں اب جو یہ سائٹ آپ کو نظر آ رہی ہے ساری اس سارے ایریہ میں جو ہے پوزیشن اس وقت اویلیبل ہے سائٹی کی طرح آفرنگ ہے کہ آپ اس پر پلوٹ لے کے فوراں پوزیشن لے کے گھر بنا سکتے ہیں اور اس کے اوپوزیٹ سائٹ پر ایریہ بنتا ہے اس طرف ابھی پوزیشن آفر نہیں کیا جا رہا یعنی اس کی جو سرے باؤنٹری کی روڈ بنتی ہے تقریباً 6.89 کلومیٹرز کی روڈ ہے اور 588 کنال کے دیکھیں 588 اکڑ ساری 588 اکڑ کو آپ کنالوں میں کنمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو صرف ملٹی پر ایٹ کرنا ہے تو آپ کا یہ ٹوٹل نمبر آتا ہے اراؤنڈ 4704 کنال جو ہے اس سارے کو سائٹی کی طرف سے دیر سال کے اندر اندر ڈیویلپ کر کے پوزیشن ایبل کر دی گیا ہے تو جن میمبرز کے یہاں فلوٹ ہیں ان کے لیے ایک گولڈن اپرچونٹی ہے کہ آپ کو ساڑھے تین سال کا انسٹالمنٹ پلان ملا تھا اور آپ کو سائٹی کی طرف سے تقریباً سیونٹین منت کی کلیل مددد میں یہاں پر پوزیشن آفر کر دے گا تو ایک بہت بڑی اچیویمنٹ ہے سائٹی کی طرف سے بھی اگین بیکٹ ریل ٹیم فوٹیج جس طرح میں آپ سے گوگل ارث لوکیشن کی میں آپ پہتا رہا تھا کہ آپ کو اوورسیز پرائیم کے جو اپس یعنی انٹرس روڈ کے لیٹ سائیڈ والا ایریا سارا وہ بھی تک گرین ہے اس پر کوئی براؤننگ نہیں ہوئی اور رائٹ سائیڈ والا ایریا تمام کا تمام ایریا پوزیشن بل ہو گیا ہے اور میں نے ویڈیو کے سٹارٹ میں بلکل بات کی تھی جیسے ایک میمبر نے بات کی تھی کہ سائٹ پہ بہت سارے چیز دیولپنٹ کی مسئنگ ہے اور سائٹی نے پہلے انانسمنٹ کر دیا پوزیشن کی تو دیولپنٹ میں کور چیزیں جو ہے وہ سیوری جو کام ہے اور باقی جو ارتفرک ہوتا ہے وہ مکمل ہے ہنڈڈ پرسنٹ کسی ایک سٹریٹ کا بھی ایسا پلوٹ نہیں ہے کہ جس پہ ارتفرک مکمل نہ ہو جب آپ پوزیشن اپلائی کرتے ہیں اب یہ تک سائٹی کی طرح سے دو گھر سائٹ پر سٹارٹ انڈیپنڈنٹ میمبر کی طرف سے ایس پر سائٹی منجمنٹ کلیمز کہ ہمارے پاس دو سو میمبر نے پوزیشن اپلائی کیا ہے بٹ ایکچول اون گراؤنڈ ریالیٹی یہ ہے جب تک لوگ یہاں پہ کنسٹرکشن سٹارٹ کریں گے سال کا ٹائم لگ جائے گا اور آپ کے پاس یہ اپرچونٹی بھی ہے اگر آپ لیتے ہیں تو آپ کو دیفنیلی سائٹی کی طرف سے ایک آفرنگ ہے کہ آپ اپنے ڈیویلپمنٹ چارجز کا ریفنڈ لے سکتے ہیں 50% کا پے کرنے کے بعد اگر آپ نے پے کیے ہیں اگر نہیں پے کیے تو آپ کو دریکٹ لیے صرف پے ہی ہی حاف کرنے ہیں تو یہ بہت بڑا اچھی ممبرز کے لئے ایک بینفٹ ہوگا کہ جن ممبرز نے یہاں پہ پوزیشن اپلائی کرنا ہے یہ ایکچول اس وقت سائٹ کی ریالیٹی ہے اور اس وقت سائٹ پہ آپ وزیٹ کرنا چاہیں تو سب سے ایزیس بلوک جو وزیٹ کرنے کے لئے وہ بلوک جی اور بلوک ایچی ہے یعنی کہ آپ نے صرف چکری روڈ سے انٹر ہونا ہے اور آپ کے رائٹ سائٹ پہ آپ کو پورے بلوک کے وزیبلیٹی ملتی ہے آپ اس پورے بلوک کو پیدل بھی گھوم سکتے ہیں یہ ایزیلی ڈیویلپ بلوک ہے اور یہاں پہ سٹریٹ لائٹس اور باقی جتنا کام ہے وہ تو خیر سیکٹرز کے اندر نہیں ہوا لیکن مین روڈ پہ مکمل ہے تو یہ ایک ایڈوانٹیج اگر آپ سائٹ پہ جائیں دن کو چاہیں یا رات کو چاہیں تو آت سکتے ہیں آپ کو پروپر وزیبلیٹی ملتی ہے یہاں پہ سائٹ پہ 24-7 کام ہو رہا ہے ایون دوسرے میں لہور سے واپس آ رہا تھا لیٹ نائٹ تو میں چکی روڈ سے گزر رہا تھا تو میں سائٹ پہ دیکھا تھا پرائیم بلوک میں رات کے وقت بھی تک راؤنڈ بارہ ایک بجے کا ٹائم تھا تو اس وقت بھی دیویلپمنٹ کی جو مشینری تھی وہ کام کر رہی تھی آپ کو سائٹ پہ پروپرلی مین پار اور ایکٹیویٹی نظر آتی ہے تو اوورسیز پرائیم بلوک ایون میں اس وقت دیویلپمنٹ جو ہے مجھے ورڈ سیپ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہماری ویب سائٹ وزٹ کرنا مت بھولیں www.makansolutions.com اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو پلیز ڈو لائک کومنٹ اینڈ شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں رزوان چیما کو دیجئے اجازت اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا حافظ مجھے ویڈیو تک کے لیے خدا حافظ